محرم الہرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس میں خاص فضائل و برکات شامل ہیں ایک محرم سے ڈس محرم تک ایک خاص وظیفہ ہے جو روحانی فوائد کے لیے پڑھا جاتا ہے اس وظیفے کو ہر روز فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے اس وظیفے کے الفاظ ہیں کیا ہے قیوم برحمتک استغیست اور اسے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اپنی حاجات کے لیے دعا کریں یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے جو پریشانیوں بیماریوں رزق کی کمی یا کسی خاص مشکل میں مبتلا ہے اس وظیفے کو دل کی مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دعا کو قبول فرمائیں گے اور مسائد کو دور فرمائیں گے محرم کے پہلے عشرے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا دعاوں میں کسرت اور استغفار کی عادت بنانا بہت مفید ہے اس وظیفے کو باقائدگی سے پڑھنے والے شخص کو روحانی سکون دل کا اتمنان اور برکتیں حاصل ہوتی ہیں ڈس محرم کو خصوصی دعا کی بھی بہت فضیلت ہے اس لیے اس دن اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے بھی خوب دعا کریں محرم کا مہینہ ہمیں قربانی صبر اور اللہ پر مکمل توقل کا درس دیتا ہے اس لیے اس مہینے میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے